ایک دربدی مرمو کو انہوں نے پرتیشی کے طور پر میدان میں اتارا ہوڑا لگ گئی ہر راجنیتی دل اپنی ایجر بجارہ تھا کہیں میرے کو آدھی باسیوں کے خلاف نہ دیکھ لیا جائے اور انہوں نے اپنے سمرسن کا اعلان کر دیا اس کے بعد انہوں نے آوان کر دیا انتراتمہ کی آواز پر ووٹ کرنے کا کمال کی بات ہے ورطمان سیاست میں لوگوں نے انتراتمہ کی آواز سنوی لی ایک سو اکیز بدھائیت سترہ سانسد انتراتمہ کی آواز سنوی لی کیا کہتا ہے اچل جی میں وہی دورہ رہا ہوں کہ انتراتمہ کی آوازیں تو تب کی سننا بند ہو چیئے دیش میں اب تو آواز سنی جاتی ہے دواؤ کی روحن کی لالت کی اور اپنے راجنیتی نوست کو فرقش کرنے کی جلی لوگوں نے کروس ووٹنگ کیا ہے آپ دیکھیں یہ کہ آنے والے شماعوں میں راجیوں میں چاہے بلھائیں گوں کہ آنے والے شماعوں میں لوگ سوائے پہ جو دیس یا سترہ سانسد جائے ہیں سرورگل کے پسکتہ ساتھ ان میں سے جالا تر جو باڈی اٹھا باڈی لے چکے ہوں گے لیکن اس سے دپکش آج جب ریت جائے یہ مانکر آپ بلکل نہ چلیے دپکش ایک بار پھر ایک چطہ ہوگا اور اس دیس میں سختہ سنگھر کا جو جو اسمچنل بن گیا ہے اسے درانے کی کوشش کریں پھر پروہی جی کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں جن کے سندر میں چندہ بڑی امبالوی جی بہت ناراج ہیں ان کا کہنا ہے کیا کیا آپ نے آپ نے دوارہ اتارے گئے پرتیاشی کے ساتھ ایسی بجتی تو عتیت میں کسی نے بھی نہیں کی پروہی جی جیسی بجتی آپ نے یشون سناکی کی دلی میں آ کر پرتیاشی کے طور پر تیہ کر دیا اور بعد میں اپنے راجب میں انہیں بلانے سے بھی انکار کر دیا چھوڑا روشنی دیں گے وپکشی ایک تاکوہ آپ کے قدموں نے کتنی اٹھس پہنچائی وپکش کون ہے ابھی جو تانہ سری شرکار ہے اس کے وپکش میں جنتہ ہے وپکش آپ وپکشی پانٹیوں کو وپکش مان رہے ہیں میں بولتا ہوں بھارت کی جنتہ وپکش ہے پوری کی پوری جنتہ تلسطہ ہی مام کر رہی ہے جی اتنی مہنگائی ہے 1100 روپے سیلنڈر بکھ رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ جی پوری جی کہاں پہنچ گئے آپ بات راشپتی چناؤ کے سندر میں ہو رہی ہے ماننی ممتہ بینر جی آپ کی پرکھر نیتہ دلی میں آ کر نیتر تو کر رہی تھی وپکشی ایکتہ کا پرتیاشی تیہ کر رہی تھی سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہا ہے کہ بعد میں آپ نے یشونت سنا کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا آپ کی وپکشی ایکتہ کی کوششیں کس مقام پر پہنچے اس راشپتی چناؤ کے دوران اس با کوئی ٹپڑنی کیجئے نا پوری جی چھتیس پرسنٹ ووڈ اس راشپتی چناؤ کے دوران آپ کو پتاونا چاہیے جی ٹپ ٹری آج پہ پندرہ راشپتی چناؤ اس میں ٹپ ٹین نمبر پہ ہے اس راشپتی چناؤ جی آپ پہرے یہ پتا کری آپ داٹا لیجئے جی اس راشپتی چناؤ کے دوران اس کے بعد میں آپ بات کریں گے اپراسپتی چناؤ کے اندر میں ہمارا جو میدوار پہ مارگی ٹلوار جو پانگریس نے جس کو نام دیا ہے ہمارے سے اگر صلاح نہیں کریں گے تو یہ کیا لوگتند رہ گیا جی واتیز لوگتندر لوگتندر کا مطلب کیا ہے آپ اپنے سملوچنا آلوچنا آپ کریں گے نا جی دیکھیں راشپتی ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا ہوتا ہے جی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا ہے آج جو جو پی مرموت کو آج وہ مہیلہ ہے چاہے وہ آج دیجے پی نہیں بیواجت کیا ہے ہم تو اس کا ویروت نہیں کرتے ہیں ہم نے تو اس کا سمان کیا ہے آپ مدے پر بات نہیں کر رہے ہیں کڑوے لہجے سے بولنے سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیبیٹ میں آپ کے طرق بڑے مجبوط آخ لیا جائیں گے سوال اس بات کا ہے کہ یشونت سنا کو آپ نے دلی میں آ کر ممتاب انرجی کے دورہ پر تیشی کے طور پر گوشت کیا تھا ان کو چنا پرچار کے انترکہ پورے دیش میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا پر کلکتہ میں آپ نے نہیں آنے دیا کیوں نہیں آنے دیئے یہ سوال سیکھ تو وپخش کا نیتتو کرنے کی اچھا کے ساتھ ممتاب انرجی دلی کوچکی تھی دیکھنے میں آیا یشونت سنا کا سمرتن ایک ایک کر کے تمام وپخشی دلوں کے دوارہ کھیچ لیا گیا چاہے وہ جگن ریڈی ہیں چاہے شفصینہ ہیں چاہے نوین پٹنائک ہیں اس کے صدر میں کچھ کہیں گے کیا آپ نہیں مانتے ہیں کہ ممتاب انرجی کی بنگال کا نیتا سے دیش کا نیتا ہونے کی کوشش کو بڑا جھڑکا لگا ہے یشونت سنا جیتے ہارے سے زیادہ مہتبور یہ کہ ممتاب انرجی دیش میں وپخش کا چہرہ بننے میں ناکہ میاب رہی دو ازار چوبیس میں آپ کو پتا چلے گا اس سے نتیجہ آج نہیں ملے گا دو ازار چوبیس کا انتجار کریے بہت بڑا نتیجہ ملے گا وپخش مطلب جنتہ ہے وپخش آپ یہاں پہ اس سانہ ساہی تنکار کے ابھی وقت سے پوری جنتہ کڑی ہے ممتاب انرجی نے اکرام کریئر کٹ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بھارتی جنتہ پانٹی اگر ہم سے صلاح کرتی تو ہو سکتے ہیں ہم بھی تو اپنی مرمو کو سمرکن کرتے ہم نے تو ملا نہیں کیا مگر اس طرح سے چانہ سائی جب ہم نے پہلے سارت پاہل کا نام بات کی پھر اس کے لئے پھر اس کے لئے پھارو کبھلوڑا کی بات کی اس کے بعد میں یرسول سیرا کے نام پر خیمتی ہوئی